بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال ابتخار خان اور میرے سب موجود ہے سمان لالی کافی دنوں کے بعد ہم دوبارہ پروگرام کر رہے ہیں اور آج ہم نے کہہ ہر حالت میں کریں گے اس کی وجہ یہ کہ دنیا کے حالات تو بہت تیزی سے خاص طور پر میڈل اسٹ کے حالات جو بہت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور جمعہ والے دن جو ایرانین نیوکلیس سائنٹس جن کو پاسدارانے ایران کے سائنٹس جو ونگ ہے اس کا سربراہ بھی دوہزار اٹھارہ میں نیتن یاہو نے اسرائیلی پرائم نیسٹر نے کہہ کے پکارا تھا وہ مار دیئے گئے تہران کے باہر اور اس کے بعد آج جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کا بیان سامنے آیا کہ ایران اس پر ناتل بیٹیریوز کرے گا بلکہ اس کا بدلہ دیتا تو اب ہم اس دھمکی کو اتنا آسان نہیں دے سکتے کیونکہ پچھلے سال ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ جب جنرل سلمانی کو بغداد میں مارا گیا تو اس کا بدلہ ایرانیوں نے لیا اور امریکن ٹارجٹ کو ہٹ کیا کیا ابھی بھی ایران جو ہے ریٹیلی ایٹ کرے گا جبکہ کچھ ہلکے ایران کے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹراب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے وہ کوئی ایسی کاروائی کر کے جائے جس سے ایران کا سیٹ کے لیے ختم ہو جائے تو سلمان کیا دیکھ رہے ہیں یا کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ اس موقع پر کیوں مارا گیا یہ فاخر وی زیادہ جو ہیں ایرانیان سائنٹسٹ اور جو ہیڈ کر رہے تھے ایک نیوکلئر ویپن پروگرام کے ان کو باکولیج رائے ہیں لیکن بلال صاحب آپ نے بڑی حد تک جو جس سنک میماری کو جانی چاہیے اس کی نشاندہ ہی آپ نے فرما دیئے سب سے پہلے ہم اگر چیزوں کو علیدہ علیدہ دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد انہیں جوڑ کر ناظرین کی طرف میں پیش کر دیں آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ چاہتے تھے کہ ایران کے اوپر اگر وہ جانی سے پہلے پہلے ہم نہ کر سکیں لیکن ان کے ایڈوائزرز نے ایڈوائز کیا کہ جی یہ کوئی اتنا پروڈنٹ یا کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہوگا اور سیکنڈلی آپ کے پاس اس طرح کا منٹرٹ بھی نہیں ہے امریکن سسٹم میں رہتے ہوئے کہ آپ ایران کے اوپر جاتے ہوئے حمدہ کر سکیں سیکنڈ بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نتن یاہو نے دوہزار اٹھار میں ایک نیوکلئر جو ایران کا نیوکلئر پروگرام ہے اس کے اوپر ایک پریزمٹیشن دیتے ہوگا انہوں نے ان کا ذکر کیا سائنٹسٹ کا اور ان کا نام لیتی انہوں نے کہا کہ رمیمبر ہز نیم سو ایک طرح سے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ جو سائنٹسٹ ہیں یہ بہت ہائے پروفائل سمجھے جاتے تھے اور ان کا بہت بڑا سٹیٹس تھا اور اسرائیل کے ٹارگٹ پر تھے اور اسرائیلی ان پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے اور اگر کل کی جو اسیسی نیشن ہے اس کو آپ دیکھیں تو تو ایک تھوڑا سا میں ہٹوں گا جو اس کی سٹیٹیجک کونسیکوینسز ہیں اس سے اگر ہٹ کر بھی آپ دیکھیں تو ایران کے اندر جو ایک بہت بڑا سکیورٹی لیپس ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ دن تہاڑے ایجس طریقے سے انہیں اسیسنیٹ کیا گیا اس سے ایران کی جو ولنربیلیٹی ہے سکیورٹی پوائنٹر کی اسے وہ کسی حد تک ایکسپوز ہو گیا ہے اور اس سے ایران بڑی حد تک امبارس بھی ہے وہ جو صاحب تھے وہ کوئی اتنے عام انسان نہیں تھے ظاہر ہے ان کا ایک بہت بڑا رکبہ تھا ایرانیان سوسائیٹی میں بھی اور ایرانیان جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی میں ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ تو ترہ کے اس وقت نکتہ نظر سامنے آرہے ہیں ایک جو نکتہ نظر ہے اس میں ایران کو یہ وارن کیا جا رہا ہے کہ جی اس کوٹ بھی اٹرپ اور اس کٹے کے اندر ایک مکمل جنگ روایتی جنگ کو شروع کرنے کا یہ باعث بن سکتا یہ واقعہ اگر آپ نے سمجھداری سے یا سٹریٹیجک رسٹرینٹ سے کام نہ لیا اسی طرح سے یہ بھی توقع کی جاری ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے کامنائی صاحب نے بھی آج حسن روحانی صاحب کا بہت سخت بیان آیا جواز ریت نے تو کھل کر کہہ دیا کہ جی اس کے جو تانے بانے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں اور ریتیلییشن کی بات کی گئی اور ڈیپنیٹیو پنشمنٹ کی بات کی ہے کامنائی صاحب نے اب کامنائی صاحب کی طرف سے جب بھی کوئی بیان آتا ہے وہ ہمارے یا ایک تیسری دنیا کے دیگر ممالک کے حکمرانوں کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ بس بیان کی حد تک ہوتا ہے وہ when they say something they mean business اور ایسا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے بشتہ پرست دیکھ لیا چند ماہ پہلے آپ کہلیں کہ جنرل قاسم سلمانی کی death کے بعد کہ کس طریقے سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور بڑی حد تک وہ successful attack تھا جو ایرانیانز نے کیا on number of installations in Iraq جہاں پر US army کے لوگ موجود تھے اس لیے بڑی حد تک ممکن ہے کہ ایران اسے ریٹیلیٹ کرے گا ابھی جو سوچنے کی یا گفتگو کرنے کی بات ہے جس پر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں جو ایران ہے وہ ڈیریکٹ تو ظاہر ہے کوئی میزائل نہیں پھیجے گا کوئی حملہ نہیں کرے گا وہ بھی اپنی کسی پروکسی کے ذریعے جیسا کہ ہزباللہ ہے اور کسی تیسرے ملک کے اندر کوئی اس طرح کا ٹارگٹ کوئی ہائی پروپائل ٹارگٹ کو اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی کاروائی ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے پیٹرن دیکھا ایرانیم کا اور ایرانیم کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کی آپشنز کی ہیں اور سیکنڈی اس چیز کو بھی ہمیں مدد نظر رکھنا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایران میں بھی اور ایران سے باہر جو ایران کے دوست ممالک میں لوگ بیٹھے ہیں وہ انہیں سٹرٹیجیک ریسٹرینڈ کا مشورہ ضرور دیں گے لیکن جی ایران کے اوپر ایک تو حملہ کوئی کوئی کھیل نہیں رہے گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سو ویڈیو بھی ٹی ٹی کے چار سو بلین کی انویسمنٹ جو ہے وہ چائنہ نے ابھی دو تین مہینے پہلے جو ہے موائدہ ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی سٹی پیک ہے سٹی پیک لنک کری ہے چاہ بہارہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے گوادر بندرگاہ کو تو اتنی انویسمنٹ کے بعد کم سے کم چائنہ تو یہ نہیں چاہے گا کہ کسی قسم کا ایران کو نقصان پہنچے اور خاص طور پر جو ریجیم چینج کیونکہ اسرائیل کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ ریجیم ہے ایران کے اوپر حملہ کرنا نہیں ریجیم جب تک ہے اس وقت تک ہونی ریاست کے لئے پرابلمز ہیں تو ریجیم چینج وہ چاہتے ہیں اور اس وقت جس طریقے سے رشیہ کے اور چائنہ کے ہم مفادات دیکھ رہے ہیں تو وہ تو ایک پوسیبلیٹی نہیں ہوگی آپ نے بے کچھ صحیح کہا کہ پروپسیز یوز ہوں گی جس طریقے سے اسرائیل نے بھی پروپسیز یوز ہی ہے میں نے اس پر ویڈیو بھی ٹی تھی کہ ایران کے اندر وہ اچھی قیصد پرشن ریس پہ رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے بارڈر پر وہ خودوں کے ساتھ بھی پروپلمز چل رہی ہیں خودستان کے اندر پروپلمز چل رہی ہیں اسی طرح ایرانیان آزربائیجان کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پروپلمز چل رہی ہیں اور ایران کافی خاموش رائے آزربائیجان اور آرمینیا کی جانبے بلکہ وہ آزربائیجان نے تو یہ بھی رضام لگایا کہ ایران نے پسیلیٹیٹ کیا پی کے اور دوسرے انٹی ایران جو ترکی ایلیمنٹس ہیں ان کو آرمینیا جانے کے لیے تاکہ وہ لڑ سکیں ترکی آزربائیجان کے ساتھ تو یہ بھی ہے اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا انفلنس ایراس پہ بھی آپ جانتے ہیں اور خاص طور پر ساؤس اوٹس اوٹس میں تو بہت زیادہ ہے ہاں شریعہ کی طرف سے ریٹیلییشن کا سوچا جا سکتا تھا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 سے عرب ممالی خاص طور پر یو اے ای ایجپٹ اور آپ تو مان نے بھی اسد کے ساتھ دوبارہ تعلقات شروع کر دی ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق پر ایک ہی ریپورٹ کے مطابق ابھی تک تین بلین ڈالر کی یو اے ای جو ہے وہ جو ہے ایک بڑے اسلامی ملک کی بلیسنگ سے امداد جو ہے وہ بشار الاسد کو دے سکا ہے اور اس وقت بشار الاسد کے اندر بھی ایک خیال ہے کہ اب ایران کو وہ باہر نکالے کیونکہ جو لڑائی کا کام تھا وہ تو تقریباً پورا ہو چکا ہے رشا اور ایران کی ہو جاتے اگر ریٹیلیشن آتی ہے تو وہ یقیناً سیرین گورمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگی بلکہ ایرانیان ملیشیز جو وہاں پر لڑی ہیں یا جو وہاں پر باقی ان کے پورسز ہیں ان کی طرف سے آ سکتی ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان کے اندر ایک زمانے کے اندر حزباللہ کا سوٹی بولتا تھا لیکن دماغے کے بعد آپ نے دیکھا جسنا فرانس سینٹر ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہاں پہ اسے بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طریقے سے جو اسرائیل نے خاص طور پر ٹرمپ کو ہم نے بہت مزارک میں دیا لیکن جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے وہ یہ کہ عرب ممالک کی طرف سے جو ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل کو مانا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کا ہے تو اب ختم ہو گئے بلکہ وہ نیوم کے اندر جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی اور اس کے جتنا بھی احوال آئے تو اس میں جو ہے جو موضوع بحث تھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واقعی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن اسرائیلی جو اس کیس کو بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کا واحد پروفک جو تھا کامپیو نیتن یاہو اور ایم بی ایس کا وہ یہی تھا کہ ایران کا جو مسئلہ ہے اس کو کسی سے ٹیکل کیا جائے کیونکہ اور آپ کو پتہ ہے مہینے کے بعد کمانڈ جو ہے وہ بائیڈن کے ہاتھ میں آجے گی اور بائیڈن اور ڈیموکریس کا ایک موقع پرائے دو ہزارت پندرہ کا جو جو جوائنٹ کمپریہنسیو ڈیل ہوئی تھی اس کے اندر اسی کو ریوائیول کرنے کا یہ ہے تو یہ ابھی ونڈو اپپرچونیٹی بہت پھوڑی اور آج ایک اسرائیلی اخبار کے اندر میں پڑھ رہا تھا تو اسرائیلی ڈیموکریس بھی ہائیلرٹ میں ہیں اور اسرائیلی ڈیموکریس مطابق دس جنوری تک کا جو وقت ہے وہ انتہائی حساس اس میں جنگ ہو سکتی ہے یہ جنگ سے یعنی کہ میں آپ سے ادھر سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر تو یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا یہ خدا نہ خاصتہ تو کیا یہ صرف دو ممالک کے درمیان رہ گی یا آپ اس کو پھیلاؤ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے پھیلے گی اور ممالک بھی اس میں شریف یعنی کہ شامل ہو سکتے ہیں میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اگر ایران یا اس خطے کے اندر کچھ جنگ ہوتی ہے تو ظاہرہ سٹیکس بہت زیادہ ہائے ہو جاتے ہیں بہت ساری جو قوتیں ہیں بہت سی بڑے ممالک ہیں بالخصوص چائنہ اور رشیہ کا اگر آپ ذکر کریں یا پاکستان کا ذکر کریں تو ان کے مفادات کو عزت پڑ سکتی ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر آپ اس خطے کو دیکھیں اور جہاں پر اس وقت امریکی بہری بیڑا موجود ہے یہ وہ خطہ ہے بہیرہ روم کے اندر بہیرہ عرب کے اندر جس کو ہر صورت میں سیکیور چائنہ بھی کرنا چاہتا ہے اور دیگر ممالک یورپ کے بھی چاہتے ہیں جہاں سے تیل کی سپلائی وہاں پر جاتی ہے اور سیکنڈلی جو سی پیک ہے بنیادی طور پر اس کا مقصد بھی ان گرم پانیوں تک رسائی ہے ایک بات تو یہ تک ہے دوسری بات یہ ہے کہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ہم جتنا بھی نیوٹرالیٹی کا مظاہرہ کر لیں ہم جتنا بھی اس جنگ سے بچنے کی کوشش کر لیں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بالخصوص جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں یا دیگر جو اس قطے کے ممالک ہیں ارد کرد ان کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کردار اوورٹ یا کوورٹ ہوگا لیکن سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی جنگ شروع کرنے کیوں جا رہے ہیں مطلب امریکہ کیوں اس پر جنگ شروع کرنا چاہے گا ٹرمپ صاحب کی کیوں خواہش تھی کہ جی وہ جاتے جاتے ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ کر جائیں یا اسرائیل کی کیوں خواہش ہو سکتی ہے کہ ایران کے ساتھ ڈائریک کنفرنٹیشن امریکی شروع جیز آئر ہے اسرائیلیز تو خود کبھی بھی ڈائریکلی وہاں پر نہیں آئیں گے اور وہاں پر کیونکہ وہ جیوگرافی آئی طور پر وہ تھوڑے سے دور ہے اصل بات یہ ہے کہ اسرائیلی جو مفادات ہیں بالخصوص جن مفادات میں بہت اہم مقاصد انہوں نے حاصل کر لی ہیں جس میں یو اے ای کا تسلیم کرنا جس میں دیگر کچھ ممالک کا تسلیم کرنا اور باز ایسے ممالک کا جن سے تبقہ بھی نہیں کچھ عرصہ پہلے تک کی جا سکتی تھی کہ وہ بھی شاید اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نوملائز کرنے کی کوشش کریں گے یا سوچیں گے بھی ان کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ایک بحث شروع ہو چکی ہے اگر آپ اسرائیل کے ان ڈیزائنز کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ آپ ابسٹیکل دیکھیں تو وہ سب سے بڑے ابسٹیکل ایران ہے اس کے بعد پاکستان ہے کہ یہ ایسے ممالک ہیں جن کے لئے اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہے ایران کے لئے تو خیر بلکل ہی ناممکن ہے جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کی وزیراعظم نے بارہا on their record یہ بات کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پاکستان اصولی طور پر اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ فلسطینی جو مسئلہ ہے فلسطینیوں کے جو آزادی ہے اس کا مقصد آپ حاصل نہیں کر پاتے اور انٹرناشنل کمیونٹی مل کر فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے کچھ نہیں کرتی سو یہ یہ ایک بہت بڑی رکاوٹے ہیں اور ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لئے جیسا کہ آپ نے فرمایا آپ نے بہت اہم بات کی کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہو صرف اسرائیل نہیں چاہتا بہت سے ممالک چاہتے ہیں بالخصوص امریکہ چاہتا ہے اور اس نے بہت ساری کوششیں بھی کی ہیں سی آئی اے نے بہت پیسہ بھی اس کے اوپر اس آپریشن کے اوپر استعمال کیا ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہو سکے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہو اسے پھر اسرائیل نہیں چاہتا امریکہ چاہتا ہے اور اس کے اوپر امریکہ کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہے پومپیوں نے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ٹویٹس بھی کی تھی اور بہت اوپنلی ٹویٹس کی تھی اس حوالے سے اور اگر آپ امریکہ کی یہ پولیسی ہے انڈر ٹرمٹ ایڈمینسٹریشن تو یہی ہے کہ ایران کی اکانومی کے مکمل طور پر کر دی جائے اس کے اوپر اکنومک سینکشنز لگائی جائیں حتیٰ کہ میڈیکل سپلائیز پر نہ جانے دی جائیں اور اس پنڈیمک کے دوران ایران کو مکمل طور پر بے بس اور لازشار کر دی جائے تاکہ عوام جو ہیں اس ریجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور کہیں کہ جی اس ریجیم کی جو پولیسیز ہیں ان کی وجہ سے عوام سفر کر رہی ہے اور اس طرح سے ریجیم چینج کا کوئی نہ کوئی سلسلہ نہیں کل سکے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں جو احتجاج ہوتے جا رہے ہیں ایرانیانز نے بہت فرم ہینڈ کے ساتھ ان احتجاج کو ان پروٹیسٹ کو ان ڈیمانسٹریشنز کو کچلا یا اس کو روپنے کی کوشش کی اس حوالے سے ویسٹ میں بہت دارا انٹرسٹ پایا جاتا تھا کہ جی جو مختلف وجوہات ہیں بالخصوص جو انفلیشن ہے اس کی وجہ سے جو پروٹیسٹ ہیں وہاں پر پھوٹ پڑے لیکن ایرانیان گورنمنٹ کا اب جو کنٹرول ہے اور ایٹس سون کنٹری وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ہم اسے ناممکن نام بھی قرار دیں تو اسے بہت حد تک مشکل ضرور قرار دے دیں سو ایک تو یہ کچھ مقاصد جو میرے ذہن میں ہے بلال صاحب کے یہ وجہ ہو سکتے جس کی وجہ سے اسرائیلی اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر بعض جو ایلمنٹس ہیں وہ ایران کے ساتھ جنگ و ناغذیر سمجھیں آپ کے خیال میں اور کونسی ایسی وجوہات ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر اسرائیل یا یو ایس یا قطعے کے دیگر ممالک تو خیر ایران کے خلاف ہیں ہی جیسے سعودی عربیہ یو ایے اور کونسی ایسی محرکات ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے ایران کے ساتھ کانفلکٹ جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نیئر فیوچر میں دیکھیں جی ایک تو وہ زمانہ تھا جو ہم نے 9-11 کے بعد دیکھا کہ یونی لیکٹرلزم تھا میں تھا ایک سپریم پاور تھی چائنہ دونوں اب الائز کی طریقے سے کوارڈینیٹ کر رہے ہیں وہ امریکہ کو چیلنج دے رہے ہیں میڈل ایسٹ آپ کو پتہ ہے کہ سٹریٹیجی کے لیے بھی یہ بہت اہم اگر آپ تیل کی دولت دیکھنے اُس حوالے سے بھی پھر آپ ریٹس ہی دیکھنے جو سویس کو جاتا ہے وہ سببیوز کی بہت زیادہ آپ کو میڈل ایسٹ جو زیرت عرب کی اہنیت نظر آتی ہے تو اس خطے کے اندر جو آرڈر لائیر نے کوشش کی جا رہی ہے ایک آرڈر وہ تھا جو ہم نے پر سیکنڈ ورڈ وار کے بعد دیکھا جہاں پہ جو بارس پارٹی جو تھی وہ منارکی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی اب ہم نے دیکھا کہ آرڈر کے اندر جو چینج آیا ہے اس کے اندر ایتنک دویئنز اور سیکٹیگین دویئنز بہت جانے ہیں لیکن اس سب کے اندر جس میں ڈومینیشن دینا چاہ رہا ہے امریکہ اسرائیل کو اور آپ کو پتہ ہے ابھی ایپ سرٹی پائیس کا بھی جو واقعہ ہوا ہے یو ہی مان بھی گیا پھر بھی نہیں اسے دینے کی اجازت مل رہی تو امریکہ سمجھتا ہے اور اسرائیل بھی سمجھتا ہے کہ اس ڈومینیشن کی جو اسرائیل کی ہونی چاہیے اس آرڈر کے اندر وہ اس کی راہ میں رکاوٹ سب سے بڑی جو ہے وہ ایران ہے کیونکہ سعودی عرب کے ابھی تک وہ تو نہیں مانا ہے لیکن باقی عرب ممالک اس طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو ان کا تو مسئلہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو صرف ایک سیٹ رہ گیا وہ یہ ہے وہ ایران کا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا ایراک کے اندر بھی ایرانیلز نے بسکلی دو ہزارتین کے بعد مدد کی تھوڑی بہتی انڈر ہینڈ جس کی وجہ سے ایراک کے اوپر ہم نے دیکھا کہ امریکہ آیا ہے لیکن اس کے بعد ایرانیلز نے سمجھ آگئے کہ امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے اپنے جو ہمدرد سے ان کی سپورٹ شروع کر دی اور اس کے بعد ایک خانہ جنگی جو ہوئی اب جا کے جس میں تھوڑے سے تسلسل پوٹا ہے تو بیسیکلی تھریٹ یہ ہے کہ اگر آج ایران مان جاتا ہے اور آرڈر کو جو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایران کو اس ٹیٹ نہیں ہے لیکن جب تک ایران اس آرڈر کے راہ میں رکاوٹ ہے تو اسے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جائے گا اور اس میں ایرانیلز نے بھی بڑی زبادست طریقے سے گیم پھیلی مثلا انہوں نے رشتیا کے ساتھ حالانکہ نقصان بھی اٹھایا سستہ تیل بیچا مہنگے اتیار خریدے اور اب چائنہ کی امور کا بھی حصہ بن گئے ان سے بھی معاہدہ کر دیا اور ریپورٹ لے بھی ہیں کہ شاید ایک ایرانیل جزیرہ جو ہے وہ چائنیز نیول پیس کے طور پر بھی استعمال ہو گیا اس کا بھی وعدہ ہوا ہے اسی طریقے سے جو ہے ایران نے اپنی جو پروکسیز اپنی سیوٹی کے لیے کیونکہ ملیٹیرلی تو ایسی پاور نہیں ہے اس نے پیٹے کے اندر ایسی پروکسیز اپنی رکھنی ہیں کہ اگر اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ان کو یوز کیا جا سکتا ہے اور اچھے خاصی وہ ایریٹیشن بن سکتی اور ان پروکسیز کی وجہ سے دیریکٹ کنفرنٹیشن اس لیے بھی مشکل ہوگی کہ اس کے بعد پورے خطے کے اندر مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے تو سلمان ہمارا ٹائم ختم اور کل آپ سے میں ریکویس کروں گا کہ کل ہم بات کریں گے سکتیجک کلچرز کے اوپر اور اس کے بعد ہم سکتیج کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا آگے ہونے والا ہے اور آگے کس طریقے سے ہوگا اور اس میں ہم تھوڑا سا آس پاس کے جو خطے ہیں جس کا مینہ کا ایریہ ہے نورٹ ایفریقہ کا اور یہ خاص طور پر جو یہ ایڈ فوکیاں وغیرہ کی اس کے اوپر پر یہ ہم بات کریں گے تو کل تک کے لیے مجھے اور سلمان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ